اللہ تعالی نے کہا اہلِ مومن ایمان والا کو خجاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولی واتقو اللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو لا تقدمو بین یدی اللہ اللہ آپ آگے نہ پڑ جاؤ اللہ رب العالمین سے وہ رسولی اور اللہ کے رسول سے اللہ اللہ کے رسول سے آپ آگے نہ پڑ جاؤ واتقو اللہ اور اللہ سے درو یعنی اللہ رب العالمین اس میں یہ کہہ رہنا چاہ رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے جس چیز کے کرنے کا خود آپ کو دیا ہے آپ اتنا کرو آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز نہ کرو آپ کوئی اچھی لگ رہی ہیں اس کو نہ کرو بلکہ آپ دیکھو کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کیا ہے اللہ تعالی نے کس طرح سے کرنے کا خود دیا ہے آپ کو وہ کرنا ہے نہ کہ آپ اپنی مرضی سے کرو وہی چیز اللہ ربersonic ونیسایت میں کہا کہ اپنی مرضی سے جو ہے کوئی کام نہ کرو یعنی کہہ اور اپنے آپ کو زیادہ اچھا دیکھ اور بننے کے لیے خود کو کسی یہ سوچو کہ اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی چیزیں بتائیں تو ہم ایسا ہی صرف کیوں کریں گے ہم اس سے بھی اچھا کرنے کی کوشش کریں یا ہمیں صرف پانچ وقت کی نمازیں بتائی گئی ہیں تو ہم چھے وقت کی نمازیں پڑھیں ہم زیادہ اچھا بنیں تو یہ منہ کیا گیا ہے اس سے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جتنے چیزوں کا آپ کو شکر دیا گیا ہے آپ اتنا ہی کرو اور آگے پڑھنے کا ایک طلب یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جتنے چیزوں کی حد لگائی ہے اس سے ہم آگے نہ پڑھیں آپ کو اس دائرے میں رہنا ہے اس دائرے کے آپ کو باہر نہیں جانا ہے جو اس شرقیت اسلامیہ کا جو دائرہ ہے اس دائرے میں رہ کے کام کرنا ہے اس دائرے میں رہنا ضروری ہے اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے تو اللہ تعالی نے اس طرح ہمارے پر پابندی لگائے اللہ رب العالمین نے ہمیں طریقہ بتایا کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور جیسا کہ یہ جگہ جگہ پر یہ آتی ہے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو کئی جگہ پر یہ آیت آئی ہے ایک جگہ 26 سلقہ میں ہے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے آمال کو برباد نہ کرو یعنی ان کی اطاعت کرو اور کوئی ایسا آپ نہ کرو جس کی جو ہے آپ کا آمال برباد ہو جائے یعنی اگر آپ ان کی اطاعت کرتے ہو اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہو اس کے بعد اس عامل کرتے ہو تب بھی آپ کی عامل برباد ہو سکتے ہیں یا آپ ان کی اطاعت نہیں کر رہے ہو صرف عمل کر رہے ہو اپنے مرضی سے کر رہے ہو تب بھی آپ کی عامل برباد ہو جائیں گے اور اسی طرح سے ایک آیت ہے پاچھے پارے میں اللہ تعالیٰ محبہ خطاب کرتے ہیں اور جو ہمیں سے نیک لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اتنا اچھا درس دیا کہ ہمیں اطاعت کسی کرنا ہے اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کی اطاعت کرو اور عربی میں یا کہیں بھی یہاں فی اللہ رب العالمین آیت کو اس طرح بول سکتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عطیع اللہ و عطیع و عطیع رسول بولا اس کا بولنے کا مقصد ہے اللہ رب العالمین نے دوبارہ عطیع کا لفظ استعمال کیا یہاں بسیت مراد ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت تمہیں کہیں بھی ضرور برابر بھی غلط چیز نہیں ملے گی کہیں مطاعت کی بات نہیں آئی گی کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی نبی علیہ السلام سے غلطی فوراً نبی بھی تو ہمیں بلا شک و شبheart اللہ کی تعد کرنا ہے بلا شک و شبheart اللہ کی رسول کی تعد کرنا ہے ان دو کی اتعد کرنے میں ہمارے ذرہ برابر کی شک نہیں کرنا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس کے لئے کرنے کا فکر دے دیا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے جس میں ہمیں شک نہیں ہے پھر اللہ رب العالمین نے اسی طرح کہا وقولی الامری منکو اور ان میں سے اور تمہارے درمیان جو نیک لوگ ہیں اور ان میں سے نیک لوگوں کی احطاعت کرو کسی بھی بار امر کا جہا استعمال کی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اتیرل کا احطاعت استعمال نہیں کیا وہاں پہ صرف واو حرپیات ہے یعنی جوڑ کے یہاں ان کی بھی احطاعت کرنا ہے کام چلا دیا کیوں کیوں کی اللہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ رسول و اولیٰ امر منکم و ان تنا سعب فی شیئن فردو ہیلاللہ رسول پھر کہا کہ اولیٰ امر کی تو تم اتاعت کرو گے اولیٰ امر کی بات مانو گے اولیٰ امر کے بتائیوہ طریقے پر چلو گے لیکن ہاں اولیٰ امر کی معصومنی الخطا نہیں ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے تو اگر اولیٰ امر کے بتائیوہ طریقے میں کہیں تم کو اختلاف پیدا ہو رہا ہے کچھ اس طرح کے شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں فا ان تنا سعبتوں میں تمہیں جھگڑا پیدا ہو رہا ہے کسی بات میں شک پیدا ہو رہا ہے فردو ہیلاللہ رسول تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤتی ہے یہ آیت دب وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیا شک و شبہ کرنا ہے اس میں کوئی غلطی کے امکان ہے ہی نہیں کیونکہ میں بھی معصومنی خطا ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں شک نہیں ہے لیکن اولیٰ امر کی اطاعت کرنا ہے ضرور کرنا ہے ہاں اولیٰ امر بھی اگر نہیں ہے ہمیں کچھ شبہات پیدا ہو رہے ہیں کچھ اولیٰ امر کی کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم قورت اس کو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا نبی پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تو اس طرح سے ہم اس کو مانیں گے یعنی قرآن حدیث کو ماننے میں زرہ برابہ بھی ہمیں شک نہیں کرنا ہے قرآن حدیث میں جو باتیں ملکل صحیح ہیں اس کے بعد قرآن کی صاحب آتا صحیح ہے باتیں ہیں کہ قرآن نے بھی اس کی تصدیق کی کہ جو قرآن کی بات ان کی بھی اطاعت کرنا ہے لیکن قرآن کی مارسو خطا نہیں ہے ان سے غیرتی کے امکان ہے لہاظا کہ کوئی غلطی کے امکان ہے تو شک پیدا ہوگا اور اب شک پیدا ہوگا تو فورا تو رجوع کر لو اللہ ہے اس کے نصول کی طرف یہ اللہ تعالیٰ نے پانچوں پارے میں یہ آیت فرمائی ہے اور یہ